ایک طرف جہاں گروبار کو مدان جنپد میں چل رہا تھا تو دوسری اور مطفہ بیدہن سوا میں آنے والے گاؤں باکلپر کے کسان اپنے خیتوں کو بچانے کے لیے پورے ہاتھ پیر فینک رہے تھے باقیہ باکلپر گاؤں کا ہے جہاں سے جلہدی مائنر کا پانی جاتا ہے اچانک مائنر کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے جس کے چلتے سینکلو بیگا آلو کی فصل فولوں کی کھیتی اور سبجیوں کی کھیتی جل مگن ہو جاتی ہے اب آپ کو پورا معاملہ بستار سے بتاتے ہیں جہاں ایک طرف گروبار کو جنپد میں مدان چل رہا تھا تو دوسری اور گاؤں باکلپر کے کسان اپنی خیتی کو بچانے کے لیے آلہ عدکاریوں کو فون کر رہے تھے لیکن کسی بھی عدکاری نے فون اٹھانے کی جہمت بھی نہیں اٹھائی نہ ہی کوئی مدد ملی دیر رات تک حالات یہ ہو گئے کہ فصل پوری طرح سے برباد ہو گئی اب کسانوں کے ہاتھ کچھ نہیں رہا بے خالی ہاتھ اپنا دکھلا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا سب کچھ برباد ہو گیا کسی نے کوئی سنبائی نہیں کی اور ابھی تک کھیتوں میں پانی لگاتار چل رہا ہے وہیں جب اس سمبت میں سچائی بے بھاگ کے عدکاریوں کو فون کر جانکاری کرنے کا پریاز کیا گیا لیکن زیادہ تر عدکاریوں کے موبائل سوچ آف ملے کیا نام ہے آپ کا مہن کانکہ رہنے والے ہیں باکلپور بتائیں کیا سمجھ سے آ رہی ہے باکلپور ماری آلوگ لہائو گہوں جب کھتم ہے گے بچہ کیا کھانگی کان سے آیا ہے پانی پانی شکس آئی تو چھوٹا ہے جو لہنزی میں نے رہے تو کتنے بھی کا فصل نسٹ ہو گئی سٹولہ سترہ بھی یہ کھتم ہے گئی کوئی ازکاری سنے ہی نا ہے پھون ہی نہیں اٹھا ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام گیتا ہاں کی رہنے والی ہیں نہیں کی رہنے والی ہیں باکلپور کی بتائیں کیا سمجھ سے آ رہی ہے سمجھ سے آ رہی ہے کھیتوارے وہ سبرو ہاں ہاں اور بچنے کا کھباؤں گی میں دانو نا جکو نائمی آپ پاس کھا کھباؤں گی بچنے اور سمجھ سے آ رہی پٹھلی کے پاس کئی ہے اور کئی بار کئی ہے پٹھلی نہ بنی سہینا بھائی تو کتنے کتنے پھسل ہے آپ کی سمجھ سے سکایت نہیں کیا کوئی سنوائی نہ کری کوئی سنوائی نہیں کوئی نہیں سنوائی کر رہے یہ میرا نام ہے رامیت پندیت اور باکلپور کا نیوازیوں میں بتائیں کیا سمجھ سے آ رہی ہے سمجھ سے آ رہی ہے بمبے کے کنارے میرا گھر ہے اور یہ کسانوں کی بھسل برواد ہو گئی آئے دن یہی برواد ہی ہوتی رہتی ہے تمام مرد جانور لاس ہیں پسو پکسی تمام مرے ہوئے آتے ہیں یہاں اتنا پولیشن ہو رہا ہے بہت گندگی بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کسانوں کی آئے دن بمبیاں ٹورتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور باروار یہ نقصان کسان کیسے جہلے گا مبر جائے گا سب کا ساتھ سب کا بساتھ سب کا بسواس کیا بسواس ہے بھگواس ہے یہ سمجھ سے آ رہی ہے کہ پچھلے آٹھ دن سے سچائی بیباغ والوں سے سکات ہو رہی ہے کوئی سنوائی نہیں کر کے دے رہے اور یہاں ہمارے پندرہ بیس بیگے کا چک ہے یہ سبرہ برکل پانی بڑا ہوا کھڑا ہے یہاں پر کمر کمر اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کل میں نے عدکاری سچائی بیباغ والوں پر پھون کیا تو انہوں نے ایک بار کہی اور آرڈر پیلا مجھ بے کہ ہم نے نہر بند کرا دیا ہے اور جبکہ نہر اب بھی بند نہیں ہے کم سے کم اٹھالیس گھنٹے بعد بھی بند نہیں ہے اور مہاں سے پانی برقرار چلنا ہے اب بھی بھی تو کام ہے آپ کا بھولا رہا ہوں کان کے رہنے والے ہیں بھاکرپن باتاں کیا سمسیا آ رہی ہے سمسیا جی آ رہی ہے بھمکٹ کو سکر لائو پھائیو آلو پھالو ست کھچم ہے گے پوری کھے چی تو کم سے آ رہی ہے یہ سمسیا یہ چاپ آب جنا چی آ رہی ہے اور اب کوئی سنو نہ ہے نہر بھائی بھاگ بار سکایت کر دیا آپ نے کھو کری ہے عدکاری نے سوچا آپ کھلی ہے اب کیا چاہتے ہیں آپ اب تم کرو گے بھو ہوگا اب ہمیں تو ہمارے ناس ہے گا بچہ کا کھانگے کیا نام ہے آپ کا بابلال کھانکے رہنے والے باکلپور کے باتاں کیا سمسیا ہے سمسیا بہت تگڑی ہے سولے بیس بیگے کی چکی ریڑ ہے گئی پانی بڑا کھڑا ہوا ہے اور ہمارے یوگی جی اور موڈی جی کی اور سری کانتی کی کوئی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے نیچے والے برکر ہیں جو ہمارے نہر بباکے سچائی بباکے والے بے بہت مکار پنیوں دہ رہے ہیں اور جو آتے ہیں دیکھ جاتے ہیں ان سے ہم نے کہا بھی ہے کہ اتنا بمبا پانی جہل ہے اتنا پانی دو بے پانی اوبر دے دیتے ہیں کسانسن مل جاتے ہیں پٹلی کٹبا کے پیسہ آپ لے جاتے ہیں اور چاہ پانی کسانے گنیاں پی کر کے اور باپس چلے جاتے ہیں کوئی دیکھ رہے کہ نہیں کر رہے